موسیقی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سامنے لاؤں کہ شیطان بہرحال سب سے زیادہ دشمن ہے ایمانداروں کا اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایمان کی طرف نہ جاتا ہے اور اگر ایمانداروں کا کوئی گروہ مل بیٹھے اور گل جائے تو اس کے بعد کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر سراب پیدا کرو لعائی جھگڑا ہو تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور عصوے کے ذریعے سے کہ ایسے حالات میں کہ علیہ السلامی کے موقع ہیں اور مخلصین ہیں فداکار ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک بات سے غلط پہنی میں اختلاح ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے وہ جانسال جو آپ کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اب ان کی زمان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ نبوت کے خلاص اور نبوت کی تاہین سمجھتے اور جوش میں آنے کے بعد کوئی ایسا قدم اٹھاتے کہ اپنے جانسالوں کی اوپر سختی کرتے اور ان کی ساری پورے کارنامے کو بھرت کر ڈک تر دکھاتے اس کی کرنے کس کی بجائے بلکہ پرغمبر ہے اللہ کی زمین کی اوپر ان سے بڑا اللہ کی نگاہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن جس تحمل کے ساتھ وہ اپنے جانسالوں کی اپنے ساتھیوں کی اپنے امت کے خلوص کی قدر کرتے ہیں اور کیا واقعہ پیش آتا ہے یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے اس کی اقتداء دکھانے کے لئے کہ اس چھے سو برس کے بعد حضرت عیسیٰ جو تحید کا دین لے کر آئے تھے وہ بگلتے بگلتے یہ ہو گیا تھا کہ اب حضرت عیسیٰ خود اللہ کے ساتھ شریف کھڑھائے گئے تھے ان کے ماننے والے ان کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے اور اس طرح سے ساری دنیا کے اندر کئی بھی تحید کی بات اور ایمان کی بات نظر نہیں آتی تھی نظر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ میری بیشت سے پہلے اللہ نے ساری دنیا پر نگاہ ڈالی جو مسلم کی حدیث میں ہے اور اس کے بعد پرودگار ساری دنیا پر نالاز ہوا صرف چند بقائیہ اہل کتاب تھے جو ایمان پر قائم تھے ان کے علاوہ مالک نے سب کے اوپر قبط نگاہ جائے پھر پرودگار عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی فرض منصبی کے ساتھ کہ قم فا انظر و رب بک فا قبط کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں قیامت تک کے لئے آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنی روش سے وہ طرح دار جائے وہ طریقہ واضح کر جائے کہ جو اللہ کے بھٹکے ہوئے لوگ بندوں کو راہ دکھانے والا طریقہ ہو منظور سے آجنا کرنے والا طریقہ ہو تو وہی اللہ کے حکم سے اور پیغمبروں کے سنت کے اوپر بھئی ایک مسئلہ اٹھایا ہے جس کے لئے مالک فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اسی ایک مسئلے کی آزمائش میں مقتلع کرنے کے بعد ان کا انتہان لیا ہے اور اسی کے اوپر ان کی کامیابی ہے ہمیشہ کی یا ناکامی سے مل جائیں گے جہنم کی آگ ان کو گھیرے گی اور ان کی جڑا جڑا ڈالے گی لیکن موت کا وہاں گذر نہیں ہے کہ سکون نہیں پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو قرآن کا کہنا ہے کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے ایک مسئلہ ہے جس کے لئے انسانیت کو آزمائیا گیا ہے اس کو انسان بھول جایا کرتا ہے شیطان تک کیا دیتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا یہ ایمان کی کیا بات یہ دنیا ہے اس کے نرنگی دیکھو اس کے شب و شام کی رانائیاں ہیں یہ کام و دہن اور مو کے مزے ہیں یہ آنکھوں کے نظارے ہیں یہ لباس کی ذکھ بخ پوشاتے ہیں یہ سواریاں ہیں یہ ناچو رنگ ہیں یہ حسن و جمال کے نظارے ہیں یہ کہاں چند دنوں کی بات ہے اس کے بعد کہاں یہ نظر آئے گے جو کر سکتے ہو آج کر دو ایسی حالت میں مسئلہ ایک ہی اللہ نے بیان فرمایا اور وہی مسئلہ آپ نے اٹھایا وہ ایمان کا مسئلہ اور یہی بات جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو بھیجا ہے تو اس کو یہی ہجائے کی ہے کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب خرابی پیدا ہوتی ہے اللہ سے دور ہو جانے سے مالک کو بھلا دینے کے بعد انسان برباد ہوتا ہے برباد ہوتا چلا جاتا ہے یاد کرے اور پلٹے اپنے مالک کی طرف اور اپنے ایمان کو اور اپنی بندگی کو تازہ کر لے تو پھر خیر و برکت کے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور اللہ کی فضائیں اس کے اوپر رحمت کی بارش کرنا شروع کر دیتی ہیں آپ نے اسی مسئلے کو اٹھایا ہے اطمی قوم کے اندر جو مانتے تھے یہ آسمان کا بنانے والا اللہ ہے ان کی زمان کا نام تھا اللہ کا جو مانتے تھے زمین اس نے بچھائیے ہواے وہ چلاتا ہے سارے انتظام اس کے پاس ہے زندگی اور مات اس کے اختیار میں ہے وہ قوم تھی لیکن اس کے ساتھ اس نے وہی ایمان کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا وہی شرک کا ظلم کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نام دوسروں کو دیئے تھے پروردگار کی طرح سے ان کو پکارا تھا اور زیادہ خوشی اور خوشالی کے ساتھ پکارا تھا اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ یہ ہے یہ اس سے قریب کر دیتے ہیں اب اس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں باگ دیئے پروردگار نے اپنی کائنات کی فرما روائی یہ اس کے محبوب ہیں اب یہ چلاتے ہیں وہ ہے تو ضرور ان کا لیکن براہ راستہ مداخلت نہیں کرتا تو اس لیے جو ان کے محبوب تھے اب ان کا چرچہ تھا اللہ کے نبی صاحب نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ قودو لا الہ الا اللہ تُحْلِحو کہ قوم کے لوگوں اللہ کو اپنے الہ پر مطالق کہہ دو کہ وہی ایک الہ ہے اور تم الہ کے مطالق جانتے ہو تمہاری اپنی زبان ہے کہ جو خالق ہو اور مالک ہو جو ایک حق دار ہو باگشاہی اور حکومت کا سب جس کے چاکر ہوں اور سب کے محتاج اور اس کے سب محتاج اور اس کے نیچے ہوں وہی الہ ہے اپنانی اس کو زب دیتی ہے اور قانون اس کا حق ہے بندگی اس کی ہونا چاہیے کہا اس کا چلے گا حرام و حلال کی قید ہے اس کی مانی جائے گی اس کے سامنے تم کو جانا ہے تو وہ کہتے تھے جاکر آپ ہم کو کس چیز کتاب بلاتے ہوئے جو آپ پیٹے ہیں ہم سم مانتے ہیں اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں بس ایک بات کہ تم چاہیے مانو لیکن اس کے ساتھ تم نے اپنے وسیلے اور واسطے بنا لئے ہیں برا راست اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور یہ واقتیار مقرر کر دیئے گئے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے تو پھر اب ان سے تعلق ہونا چاہیے تم نے اپنے مالک سے اپنا رشتہ کات کر ان سے جو لیا ہے ان کو تم نے مالک سے زیادہ اپنا مالک سمجھ رکھا ہے یہ شرقی نہیں بلکہ اللہ صالح کے ساتھ انتہائے ظلم اور شرقی انتہائے اسی کے اوپر تو قیامتیں توپی ہیں ہر طرح سے جنایا گیا ہے مارا گیا ہے نکالا گیا ہے رشوتیں دی گئی ہیں ہر قسم کی کہ بس یہ بات نہ کہیے باقی آپ جو کہنے کو کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں اور مسائل بھی تو بے رسام ہیں آقے آپ کے قوم کس طرح سے اس پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے سوائے چند لوگوں کے باقی نہ زمین ہے جس کی کاش کی جاستی ہے نہ باغات ہیں نہ بیانہ وارش ہوتی ہے اور پیٹ کی آگ میں جلتی ہے آپ کی امت کی اکثریت اس کیلئے کچھ کیا جائے تو بات بھی ہے یہ غلاموں کا مسئلہ نہیں چاہ آپ کو نہیں بلاتا اور کیا یہ غلامی جو اپنا ملک ہے اور اس کے شمال میں کتنا ملک کا حصہ ہے جس کو عیسائیوں نے ہتیا لیا ہے اور بہرین کے علاقے کے اوپر کسوہ کی حکمدانی ہے اور جمہورت کے اندر پورا یمن کا علاقہ عیسائیوں کے ماتحد ہے اور اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں اب یہی ایک مسئلہ آپ کے پاس رہ گیا ہے آپ یہ کیجئے کہ یہ چند قرآنی غیرہ حاضر اور بدل ہو ہم آپ کو ابھی سمجھتے ہیں محبت کی نگاہ کہ ہماریت آپ بھی اٹھتی ہے لیکن ہم مجبور یہ ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے یہ ایمان ایمان اور بے ایمانی کا مسئلہ آپ اس قرآن کو جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے اس کے اندر یادہ دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ہماری حضرات کی توہین اور ان کے ساتھ گستاخی نہ ہو یا جہاں جہاں ایسا معاملہ ہے وہ بدل دیئے باقی ساری باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں آپ کے اوپر ہمارا اعتماد ہے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں لیکن اللہ کے نبی صاحب کو کہنا تھا یہ میری اپنی بات نہیں ہے میں خود ہوں اس کا پابند ہوں یا اللہ نے مجھ پر حقوق کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے اسے اتارا ہے اور میں بھی مسئول اور اس کا پابند بننے والا ہوں اور الگ نہیں ہوں اس کیسے میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگر کبھی میں اس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کروں تو وہ جن تو بہرحال آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بازو پلس ہوگی اور اللہ کا عذاب وہ ایسا عذاب ہے کہ کوئی مجھے نبچاسکے عذاب عظیم دے ہو یہ باتیں ہوتی رہی اور برابر چھوٹے کھاتے رہے کتنے ہیں جو امن کہ وہ سنا ہے انہیں اور آخر میں ایمان لانے کے بعد اپنی جوانی کی ساری امنگوں کو انہوں نے تجدیہ ہے اور اپنے جوانی اور اپنے ریاست اور اپنے خاندان کی بڑاہی کا جو معاملہ تھا وہ سارے خیالوں کو انہوں نے پاس پاس کر دیا ہے اپنے ایمان کی ٹھوکروں سے اور پھر حجرت کی ہے اور انہیں خبش کے طرف گئے ہیں جوا مرد اور کتنے ہیں کہ مکہ میں رہ رہے ہیں کبھی آگ سے جلائے جا رہے ہیں کبھی پتھرہ ہو رہا ہے کبھی گھسیٹے جا رہے ہیں کبھی نیزہ مارکیں شہید کیے جا رہے ہیں کہاں دپیاں پانی میں جائے جا رہی ہیں سب کچھوں نے برداشت کیا ہے پھر حجرت کا موقع آیا ہے مدینہ کی طرف حجرت کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی تیرہ سال یہ گزرے ہیں اور اس کے بعد پھر جنگے شروع ہو جاتی ہیں اس ایمان کے لیے اور ایمان کے مقابلے میں یہ بے ایمان حقیقت سے ہمان مر کر آتے ہیں آج بد رہے کلوہد ہے آج خندق ہے اس کے بعد کبھی صلی اللہ علیہ ویبیہ ہو رہی ہے اور پھر آچھ جی یعنی اکیس سال کے قریب ہو یہ دعوت کے کبھی خیال بھی نہیں تھا اکیس سال کے بعد یہ دور آ جائے گا یہ ایک آواز سے یہ اللہ کی دین کی بات اٹھی تھی اور پھر اس کی مخالفت میں زمین اور آسمان نے قرآن دیئے گئے ایک قدیت ہے لیکن اس کے بعد یہ اکیس سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دشدار مجاہدوں کے ساتھ مکہ کے اوپر طرف بڑھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں مکہ کو فتح کرنے کے بعد پھر اس طرح سے جب داخل ہوتے ہیں پاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو حال یہ ہے اللہ کی شکر میں کہ اپنی اتنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بجائے اس کی اکرک کر اور شان کے ساتھ سینہ پلا کر دنیا کی طرف متکبرانہ نگاہ ڈالیں آپ کا حال یہ ہے کہ اللہ کے احسان کا خیال کرنے کے بعد یہ مالک سب کچھ تو نے کیا ہے آپ کی پیشانی جھکی جا رہی تھی کہ کجالے کی پشت سے لگی جا رہی تھی یہ انت اس طرح سے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک یہ تیرا احسان ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے نہ میرے ساتھ ہی کچھ کر سکتے تھے اس کے بعد دو معاملہ آیا کہ جو لوگ مکہ کے سردار اور ہمیشہ جمعہ دشمنی کی تھی اب وہ پریشان ہیں کہ اب معلوم نہیں کیا ہو اب نکلنے کی کعیارہ بھی نہیں ہے کہ اتنی فوج کے نرگے سے نکل جائیں اور یہ اعلان بھی سن چکے ہیں کہ جو اتنا گھر بن کر لے وہ محفوظ جو کھانے کعبہ میں چلا جائے اس کی جان محفوظ اور جو ابو سفیان ابن حرب جو اللہ کی اتنے بڑے دشمن تھے بیمان لانے کی انداز سے وہ اتنا گفتکو کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو تفادت مل گئے اور اس کی جان اور مال محفوظ ہے اس کے بعد جب معاینے کے لئے جب وہ لوگ کھڑے ہوئے جو اس سے پہلے ہمیشہ دشمنی میں آگے آگے تھے قریش مکہ کی بڑے بڑے سردار اور ابھی ان کو یقین نہ ہو پایا تھا ذل کے اندر خوف ضرور تھا جو معلوم نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو ہیں تو بڑے رہنگل بڑے خیال کرنے والے لیکن ہم نے وہ کچھ کیا ہے کہیں انتقامی کارورائی نہ ہو تو وہ کوشتے نبی سوسم ان سے کہ تمہارا کیا خیال ہے تم نے جو کچھ کیا ہے اور آج تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا اور تمہاری ایک میں چلی تم کیا اپنے متعلق سوچتے ہو کہ ہم کیا تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں تم ہوشیار لوگ تھے انہوں یہ کہا کہ ہم کو تو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ بہترین بطیجے ہیں اور بہترین بھائی ہیں تو آپ نے کہا بلکل تم نے صحیح خیال کیا لا تصیب علیکم یوم جاؤ ساری پرائی چیزیں تمہارے اوپر جو لازو آتی تھی وہ ساری کی ساری بھلا دی گئی اب تم تلقا ہو اب تم کو کوئی غوط نہیں ہے تم جا سکتے اور آزاد کر دیا ہے پھر تین حقے نہیں گزرے تھے کہ معلوم ہوا کہ ہم آخری بازی کھیلنے کے لئے سقیف اور حوازم کے وہ تیرانداز قبیلے جو کفرشت میں بہے ہوئے تھے جب پہنش مکہ کو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ اسلام کا سلام نہ روک پائے ہیں تو انہوں نے آخری بازی کھیلنے کی کوشش کی ہے اپنے وال بچوں اپنے سارے سازے سامان کو لے کر انہیں ان کے مقام پر یہ حوازم اور سقیف کی یہ دونوں قبیلے تھے جنگو اور بھے جنگازمہ سمجھے جاتے تھے انہوں نے آکر مقابلہ کرنے کے لئے وہاں پر پراؤ دکھا ہے اللہ کے نبی سارے سامان کو یہ قبر ہوئی ہے اور آپ ان کے مقابلے کے لئے نکلے ہیں اور اب وہ دس رار وہاں سے آئے تھے دو تین ہزار اور جو نئے دے مسلمان تلقا ہوئے تھے یہ بھی اس میں شامل ہو گئے اللہ کے نبی سارے سامان جب ان کو لے کر چلے ہیں تو جو پرام فرماتا ہے کہ باز کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ تین ہزار کے قریب جمعیت بتائی جا رہی ہے ہمارے دشمنوں کی اب یہ ہمارا کیا مقابلہ کرنی ہے جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس کے بعد ہم نے ان کافر اور مشرق لوگ فقی فائدوں کے مو مور گئے ہیں اور ان کو ذریب و خار کیا ہے اور اب تو ہماری جمعیت کا کیا ہار ہے تو اب ہمارا کون مقابل آسکتا ہے تو مالک فرماتا ہے کہ اس کچھ انداز کی طرح ایسا تھا کہ اس وقت اپنی جماعت کا کچھ معاملہ زیادہ ہو گیا اور اللہ کے احسان اور اللہ کے توقل کے معاملہ اتنا سامنے نہ آیا تو مالک قرآن میں فرماتا ہے پھر کیا ہوا جب میدان میں آئے ہو دس سب بارہ ہزار کے اس جمعیت کے ساتھ یہ آج کہتے ہوئے بعض لوگ تمہارے یہ کہتے تھے کہ آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے ہماری جمعیت کا یہ عالم ہے تو مالک فرماتا ہے اس شروع میں تم گئے ہو اور مقابلے پر جب تیراندازوں نے ان کے بے پناہ تیر پھیکے ہیں تو یہ عالم ہوا ہے کہ تم پیچ دکھا کر اور ان کفار و مشکین کے مقابلے میں وہ ٹھینب آئی ہے لیکن پھر ہم نے رحم کرمایا ہے تم کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب پھر کرنے والے ہم ہیں ہم پر اجمار و توقع کرنا اپنی جمعیت اپنے ساتھ و سامان اور اپنی قابلیت یا اپنی ہوشیاری کے اوپر تمہارا تقیہ نہ ہونا چاہیے لیکن اللہ کے نبی حسن کا محمدہ یہ ہے ساتھ صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ہوئے دن جب حوازم کے قبیلے نے تینندالی کی ہے اور پورا لشکر ہے پیچھے ہٹنے لگا تھا تو آپ بھی کیا پیچھے ہٹ گیا تھے کہ یہ بات پوچھنے کی بجائے ایک بار سن لو کہ اللہ کے نبی حسن پیچھے نہیں ہٹے وہ برابر آگے بلتے جا رہے تھے اپنی خچر کو لگاتے ہوئے اور بلتے چلے جا رہے تھے اور جو ان کی چچرات بھائی جو سبترین کے دشمن تھے ابو صفیار ابن حریص جو ہمیشہ زندگی میں چچرات بھائی ہوتے ہوئے اتنے قریبی ہوتے ہوئے انتہائے دشمنیز کی زندگی گداری تھی انہیں اور جب فتح مکہ کے دن وہ چاہتے تھے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائے تو ان کی عزیزداروں نے کہا کہ ابو صفیار تم کس کے ساتھ یہ بدگمانی کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ ایسے ہیں کہ زندگی بھر کے اپنے دشمن کو معاف کر دے گے اگر تم سرکشی کی بجائے ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ گئے ہیں اپنے بیٹے کو بھی لے گئے ہیں اور سلام بھی کیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ ان سے اس قدر ناراض تھے ان کی وہ تشمنی ہو لئی ہے کہ آپ نے ان کی تب التفاق نہ کیا مو پھیل دیا دوہو تک گئے ہیں پھر آپ ان سے مو پھیل دیا جب انہوں نے یہ حالت دیکھی مایوس ہو کر کہنے لگے کہ میں اب چھوڑ دوں گا اس ملک کو جب نبی صلی اللہ خود میری بات مجھے مجھ پر نگاہ دالنا گوارہ نہیں کرتے اب میں علق ہو جاؤں گا اب میں دنیا کو چھوڑ دوں گا تو نبی نے بتا رہا ہے جو آپ نے کہا کوئی بات نہیں معافی دی ہے تو اب ان کے چند ہفتوں کے بعد ان کی آجمائش کا موقع آ گیا ہے تو ایسے جوا مرد تھے کہ بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن یہ آپ کی مہار پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ حالت دیکھ کر اپنے چچا اب باسد نے عبدالبو طریف کو حکم دیا کہ چچا آواز لگائی ہے یہ لوگ جو واپس چلے جا رہے ہیں تبدو نے آواز لگائی ہے یا ماشیل انسار یا ماشیل مہادی یا صاحب الشجرہ کہ گروہ مہادی کہاں چلے اور گروہ انسار تم کہاں اولہ صاحب الشجرہ جنہوں نے نبی سحسن کے ہاتھ پر مرنے پر بیعت کی تھی سنچے ہجری کے ذلقادہ تمہیں نہیں دے ادھے بیا کے مقام پر تم کہاں چلے تو اب بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کی آزمائش چیز ان کی ترمیت کے لیے اور یہ اچانک ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ یہ آواز اس کے کام میں پری ہے وہ اس طرح سے لبائی کہتا ہوا واپس لاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی اٹھنی ہے اس کا کبھی بچہ ہے وہ چیخ پڑے تو اتنی بے قرار ہو کر دورتی ہے اپنے بچے کی طرف اور اس طرح سے یہ صحابہ اکرام یہ انصاب مہاجرین تھے اسواب شجرہ تھے کہ ان کے کام میں یہ جیسے آواز پڑ گئی ہے وہ واپس لوٹے ہیں اور پھر اس کے بعد بازی اُذت گئی اسی وقت اللہ نے رحمت فرمائی ہے اور وہی یہ قبیلے والے جو حوادن اور سقیف کے لوگ تھے تین حرار کی تعداد تھی اپنے باز بچوں اپنے مویشوں ہاتھ چیز کے ساتھ یہ لے آگئے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ میدان سے افراغ کی صورت نہ دیکھیں لیکن سارے کے سارے تھے قیدی بنے ہوئے کھوئے ہوئے تھے اور ان کا سارا ماد و ازباد تھا جنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب جو واقع لوگ جو بھاگ کے گئے ہیں وہ تائف میں انہوں نے پناہ لیے تو یہ جو اقبالِ غنیمت ہے اور یہ قیدی ہیں یہ جورانے کے مقام پر یہ چھڑے اور میں اس کے بعد آ کر فیصلہ کنوں گا تائف کی جنس کے بعد تو آپ نے تائف کا محاصرہ کیا ہے اور وہ محاصرہ انتہائے سخت تھا دو عفتے یہ تصدادہ بھی گزر گئے ہیں اور فتح ہونے کو نہ آیا آپ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ جو غلام ہے اور تو کوئی نہیں ہے کہ ایمان لے کر ایمان لا کر ہمارے پاس کسی طرح سے پہنچ جائے وہ آزاد ہو جائے گا کہ ابو بقرہ رضی اللہ تعالی امون شامل ہیں کہ وہ اس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور آ کر یہ مل گئے ہیں اور اس طرح سے آزادی انہوں نے حاصل کر لی ہے بہت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ جب اس حالت کے بعد ایک جن اللہ کے نبی سر نے فرمایا کہ اب واپس چلیں گے محاصلہ اٹھا رہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ابھی بغیر فتح کیے ہوئے حالانکہ تکلیف پر تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی سر نے بجائز کہے کہ اپنا نافذ کرتے کہ اچھا ٹھے جاؤ تو تمہاری راہر اپنی راہر جو ہے اسی پر قائم رہو ایک دن اور رہے ہیں اس کے بعد اور بہت تکلیف ہوں تھی صحابہ اکرام کو تب دوسرے محاصلہ اٹھا کر واپس چلتے تو کوئی نہیں بولا تو آپ اس کا آئے کل یہ تیسے دی تھی آج وہ حالت دیکھنے کے بعد کوئی بولنے والا نہیں اللہ کی مرضی یہی تھی خود وہ آپ سے آپ آ کر ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ اللہ کی دیت دلد عبدالجیعانہ پہنچے ہیں تو وہاں پر مال غریمت کی تخصیم آپ نے فرمائی اور اس کے بعد قریش مکہ کے وہ صدار جو اس سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے اب ابھی چند ہفتے پہلے ایمان لائے تھے ان کے دل کو رکھنے کے لیے صالح قلب کے لیے ان کو بڑے بریعتی دیئے کسی کو ساؤ ہو کسی کو بکریاں بھی اس طرح سے اور انصار جو قریب انصار تھے یا اپنے قریب جو مہادرین تھے ان کو آپ نے نہیں دیا جس طرح سے حضرت صالح ابن نے ابی وقعات کی بات آتی ہے کہ ایسے موقع پر آپ نے ان صاحب کو آپ کی نگاہ میں سادہ مخلص تھے ان کو آپ نے نہیں دیا اور دوسرے کو نگاستے رہے آخر میں بتا رہا ہے جس لیے جس کے اوپر مجھے اعتماد ہوتا ہے جانتا ہوں یہ پیسہ اس کو نہیں رکھ سکتا کسی کا دل جو ہے وہ جیتنے کے لیے تعلیم قلب کے لیے تو کمزور لوگوں کو میں چھاتتا ہوں یاد یاد میں یہی رویش اختیار کی لیکن اگر فہمی کا موقع تھا شیطان نے بعض نوجوانوں کے دل میں انسار کے نوجوانوں کے دل میں یہ بات ڈھالی کہ جب خون خرابے کا موقع ہو جب جانساری کا موقع ہو جب سر قربان کرنے اور آپ کے جر اپنی جانوں کا قلعہ بنانے کا موقع ہو اس وقت تو ہم ہیں اور اس کے بعد جو فتی ہو جائے اور دینے کا موقع آ جائے تو اس کے بعد پھر اپنی قوم دادا یاد رہتی ہے اتحہ شیطان کا موقع ہے بحال ایک سے ایک مخلص ہے اس کے دل میں کبھی ایسی بدگمانی پیدا ہو جاتی شیطان کا تو یہ کام ہے بہت اس طرح سے بعض انسار جنہوں کے یہ بات ہوئی اور آپ تک یہ پہنچی اب بجائے اس کے جہاں تم سب کو بلاتے کہ ایمان اللہ ہے ہو میں رسول ہوں تمہارا اور تم نے ایسی بات کی ہے تم مرتد ہو تم ایسے ہو اللہ کے نبی سحسن کو جو مالک نے دل دیا تھا انصاف والا بتایا تھا کہ ان قبرانی نے بالقس شہدار اللہ اور یہ آپ کی رحمت تھی جو دل دیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی سی بڑی بات ہو جائے تو انسانیت کی کمزوری کو اور انسانی بات کو آپ پہچاننے والے تھے بجائے اس کے برا مانے آپ نے کہا جمع کرو سکھوئے سارے انصار کو ایک خیمے میں جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دینے کے بعد اس سے کہا حمد و سبا کے بعد کیا یہ سب کے رہنے والوں کیا تم اس بات کے اقراری نہیں ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور بشمن تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے ذریعے پیفت ڈالی کیا تم آپ کے گھرے کے کنارے نہیں کھڑے ہوئے تھے میرے ذریعے سے اللہ تعالی نے تم کو بچایا اس سے ہر بات پر انصار کہتے جائیں یہ بلکل صحیح ہے یہ آپ کا احسان ہے اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر یہ احسان کیا ہے آپ کے ذریعے سے بلکہ ہر بات یوں تارید کی تو آپ نے کہا نہیں یوں نہیں بلکہ یوں کہو جب آپ کی قوم میں آپ کو نکالا ہے آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اور کوئی آپ کا حمایتی نہیں تھا تو میں ہم نے آپ کی حمایتی آپ کے جد اپنی جانوں کو قلعہ بھا دیا اور اگر تم یہ کہو گے انصار تو میں کہوں گے تم دل پسکتے انصاریں یہ کم ہوتے جائیں یہ دنیا تو بہتی جائے جی اور سنوے اگر انصار ایک راستے پر چلے اور ساری دنیا دوسرے راستے پر جاتی ہو تو میں انصار کے ساتھ دوں گا اور اگر کئی حجرک کا معاملہ نہ ہوتا تو میری خواہش یہ تھی کہ میں انصاروں میں شامل ہو جاؤ تو میرے انصاروں کیا تم یہ بسند نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ اوٹ لے کر جائیں دائے اور سونے اور چاہدی لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ یہ عشق کہنا تھا کہ چیخ پڑے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیئے اور ہوتے ہوتے ان کے آنسوں سے داویاں ان کی طرح ہو گئی ہیں ان جوامرزوں کی بدروت کے سورناوں تو یہ موقع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی بات ایسی آ جائے کوئی ہمارے بزرگ ہے یا کسی موقع پر ہمارے ساتھ کوئی عمر میں سے ہے کوئی نادم ہے یا امیر ہے کوئی ایسی بات ہو جائے اور کہیں اس کے اخلاف کوئی بات غلط سہنی ہے کسی بھائی تو اس کے معاملے یہ نہیں ہوتے جب اس کے پیچھے پر جاؤ اور اپنی انا انسان کو شاید اب انہا اگر ہونا ہوتی تو سب سے زیادہ مصقاب جو ہے وہ اللہ کے نبی ہوسکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ادھر ایمانی آتا ہے کلمہ پہتا ہے اس میں شامل کرتا ہے اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے مندے ہیں تو ان کا طریقہ دیکھئے کس طریقے سے وہ قد کرتے ہیں پہچانتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے انسانیس کی جو کمدوری ہوتی ہے وہ ان کی نگاہ میں ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنی کوئی بلائی تو اندر آتے اگر وہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بالکل سب کچھ تم نے یہ باتیں نکالی ہیں تم یا تو منافق ہو اور یا مرتض ہو گئے ہو لیکن آپ نے کس انداز بات کہی ہے تو آپ کے سامنے اس کی بات کہ جو بات آپ کرنے اٹھے ہیں اللہ نے اس کی توفیق دی ہے جس کے عزم ریاضے ہیں بہرحال جو سیرتے ہیں اور جو بات تو ہے وہ تو اس سے کہیں مقام نہیں ہے اس کا جو سعادہ اللہ جن کا سردار ہو جن کا رحمہ ہو اللہ کے رسول آخری رسول لیکن بات جب اٹھائی ہے اور اللہ سے توفیق مانی ہے جہنم سے بھاگنے کا دل کے اندر سعادہ ہے اور آجنت کی اتنے حصول کے لیے اگر جان ملانے کی تمنا اور آج یہ ہے تو اس کے بعد پھر ایک ہی چیز ہے یہ کام اسی طرح سے ہوگا انہیں انداز پر ہوگا انہیں میار پر ہوتے گا جو قرآن و حدیث کا میار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور آپ کے ساتھیوں نے یہ کام جس طرح سے کیا ہے جو داگ گویل ڈالی ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کی گردم کی اپر چالت ڈال کر گلہ گھوٹا جا رہا ہے کوئی پتھر اٹھا کر آپ کو سر پتلنے کو آگے بڑھ رہا ہے کسی کہا یہ ہے جو ہی ڈال دی ہے کوئی مات رہا ہے اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو صرف یہ حق دیا گیا ہے کفو اے یکن وعقیم السلاح ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے ورنہ یہ جو ہم اپنے بار بچوں کو یہ قربان کر دیتے ہیں اور اسی وقت جنگ پر پھل پھلتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ لیکن کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں برداش کرو اور یہ دائر کا مقام ہے اس کے اندر پھر انتقام کا معاملہ نہیں ہے بلکہ چوٹے کھاؤ اور سہلا لگو اور اس کے بعد زخم لکھت کھاؤ اور اس کے بعد شہران آباب چاپ جاؤ اور جب موقع آئے گا اس کے بعد جب تلوان یا فالات کا موقع آئے گا تو فالات تو رسول اللہ نے اٹھایا ہے آخر کار اللہ تو یہی فرماتا ہے لقدر صلی اللہ رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم القتاب ومیزار علیقوم الناس بالقس وانزلن حدید فی عبادو شدید وانا فی لڑنات وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرْسُلُهُ بِلْغَيْشِ اِنَّ اللَّهَ قَبِي وَنَظِيرُ یہ ایک رعایت ہے سورہ الحدید کی یہ فرمایا یہ دیئے یہ راستہ جو ہے یہ دعوت کا معاملہ ہے اس دعوت کے معاملے میں اس کے بعد پھر حمد کے ساتھ چوٹے کھاؤ اور سب کر جاؤ تو اللہ کا شکت ذا کرو کہ ہاں صحیح معاملے میں دعوت کا یہی معاملہ ہے یہی ہونا چاہیے تیارت نہیں ہے کہ مال بھی بہتا ہوا دیکھو جو ہر لمحے بہتا جائے اور دنیا کے اندر اتنی جگہ اور مقام بھی آگے ایک بلند والا ہوتا جائے تو اسی لئے اللہ نے فرمایا یہی ہم نے بھیجا ہے آخریکار ایک انتہا ہے دعوت کے بعد ہم نے پیغمبروں کے رسولوں کو تو ہم وہ ان کو دیں گے تو یہ ایک مسئلہ آج ہمارے سامنے بھی ہے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات نکال دیں بات وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہی چادہ سو برس پرانی بات جو پہلے بزر چکی ہے اس کو واقع جو آج تمہارا نظام جس دین کو تم لے کر چلے ہو یہ دین ہے یہ شیطان کا دین ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ناظر نہیں ہوا یہ سب اس کا تمہارا معاملہ یہ تمہارے اقائد ہیں یہ تمہارے ولی اللہوں کا جو میار ہے جو اللہ کے دشمن اور تاغوت کو تم نے سر پر ترہا رکھا ہے اللہ کی جناب کو تم نے پتے کچھ ڈالا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے تم بریضہ ہو اور تم نے ان کو بنا لیا ہے یہ تاغوت اس کے چھٹکارہ حاکل کرو اور اللہ کے بندے بن کر خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا کرو اور خاصتاری اور پروتنی کے ساتھ اللہ کی راہ میں پہلے خود مومن بنو اور اپنی زندگی سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو دنیا کو اشیار کرو بلاو دراو اس کو آگ سے اور پھر سنت نبی کا جامعہ پہن کر وہی عبادات ہو وہی شکف ہو اللہ کی بندگی کے اندر وہی انداز ہو اور وہی ہو خلوص اور ریاہتاری اور شورت پسندی اور دنیا جو آج باہر کھولے ہوئے ہر ایک کو مائل کر رہی ہے اس سے ہوشیات ہو تب تو ہی جانے کے بعد آج کا جو معاملہ ہے جس طرح سے بیٹھے ہیں ہمارا آپ پھر اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اگر یہ کام کر لوگے تو چند دنوں کی بات ہے کچھ دن گزریں گے کچھ راتیں گیتیں گے اور اس کے بعد پھر علا سوری موکنہ پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سونے چادی کے سرور تختوں کے اوپر اور اس پر بیٹھو گے موزونہ جو جلاو جلاو سونے و چادی و ہیرے و جہاز سے مرسطہ ہوں گے متقین علیہ متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے تقیہ دعا کر بیٹھیں گے یہ شہدادے ہیں جمعید کے وارد پر کہ تو کو لیے ملدان مخلق اور پھر جو بہارے ہیں ان پر چوٹ کر برسیں گے اور اپنا سب کچھ ان پر نشک کر دیں گے یوانی کے اندر ہر لمحہ ہی زیاد خسن و جمال میں برہوتی کا عالم یہ ہے جو مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے دربار میں جو وہاں کا ہفتہ ہوگا وہاں جنہیں کو جائیں گے اللہ کے دربار میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ برآرار کتاب نہ کر چکا ہو جب وہ واپس آئیں گے تو معلوم ہوا وہاں بھی یہ مرد و عورتوں کا یہ اختلاج جو یہاں ہوا رہا ہے صاحب و مہم والا یہ وہاں بھی نہیں ہوگا جب بھر آئیں گے تو ان کے بیمیاں وہ کہیں گی جو آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ کو حسن جمال کیا کہنا لیکن اب جب آئے ہیں تو وہ کہیں اس سے بڑھ گیا تو وہی جواب دیں گے آنے والے یہ جمعیتی مرد کہ تمہارا بھی یہی حال ہے تم کو چھوڑ کر گئے تھے تب بھی تم حسن جمال میں تمہاری انتہاد ہی اب تو کچھ اور نہ ہوں تو یہ معاملہ ہے یہ اس طرح سے حاصل نہیں ہوگا کہ ہاتھ پر ہاتھ درہ بیٹھے رہے یا نعرے لگ رہے ہوں مجمع ہوں اسلامی کافلہ جا رہا ہے بھر رہی ہے مسلم فوج یا سے دریا جیسے موجز میں شامی ہو جائیں نعرے لگا رہے ہیں یا علی کے نعرے ہیں یا رسول مرد یا غوث کا یہ روح نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کی بات اٹھاؤ ہاں پھر چوٹے گئے پھر رسمار کھائی جائیں گے پھر گالیاں پڑیں گی پھر ایک ایک گلی ہے جس کے اندر داخلہ ہوگا ممنوع ہوگا اور پھر زندہ کے دروازے کھلیں گے اور پھر فاسیاں ہیں جو خرید ہی جائیں گی اللہ کو توفیق ہے مالی پاس مائشن کھاڑے اسی لئے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں یہ بند کو چاہیے گی یہ ہیں بھی مخلص اور ان کو چاہیے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں یہی کے اپنی خطاؤں سے اوپر اللہ سے جا کر مہتی مانگ کسی شان جزاد کی ہم مقابلہ کریں گے آدمائش میں پورے اتریں گے نہیں اللہ سے آدمائش یہ دعا کرو اگر اللہ کی مشیط یہی ہے تو مالک ثابت قدم رکھے پربنگار ایسا بار جیسے پہلو پہ ڈالا تھا ان کی بات اور تھی مالک ہم نہ سہال پھائے گئے باقی پربنگار تری مشیط میں ہم نداخلت نہیں کر سکتے اگر دوسر آدمائش میں کسی ہم میں سے کسی کو دالے تو مالک ثابت قدم رکھنا آخرتار ایمان کا مول مانا ہو اور یہ کاثر ہمیشہ کے لیے مرسنا بر ہو جائیں یہی اپنی بھی دعا ہے یہی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مالک کو نہ بھولئے گا بہت سے معاذب میں جوال جانے لگے ہیں جن سے نبیس صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی کہ میں تم سے لا حفظ بکا میں تم سے محبت کروں اس طرح سے اپنے جوان ساتھ ہوں کہات پکڑتے ہیں جب ان کو بیج رہے ہیں یمن اور کہتے ہو سکتا ہے کہ معاذباد کو آؤ اور ایسے وقت آؤ جبکہ میں موجود نہ ہوں وفات پا چکا ہوں تو ان کی آنکھوں میں اس خیال سے آنسو عمر آتے ہیں تو کہتے ہیں پرواہ نہ کرو یہ میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا ہوں تو سارے بس ایک بات یار دکھو کہ جنہ اولا ناس بی المتقون من کانو و حس کانو میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں مجھ سے قریب تر وہی اللہ سے درنے والے متقی ہیں وہ کہیں پر ہوں کہیں جرہنے والے ہوں کہیں سے آئے ہیں وہ سب میرے اسبیت کی رہے یہ ایمان و تقوی ذمہ داری کو محسوس کی گئے قبل اس کے کہ آنکھیں پسرا کر چوہے اور یہ ہاتھ جو طاقت پر صحیح جو گرم و سیال خون جن کے اندر حرکت کر رہا ہے یہ سینے سے دھڑپ جائے تو انسان روک نہ پائے اس سے پہلے کہ اللہ تعالی کا فرشتہ آ جائے اور بیان بتانے کے لیے کہ جہنم کے بارث بنو گے یا جنت کی بادشاہی کے تاجدار اس سے پہلے آر مفتہ ہے کہ اللہ سے آوک مل کر توبہ کرے پر بلدگار کرے اور اللہ سے توفیق مانگئے ایمان کے ساتھ یہ کرمہ پر تر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا مالک ہے اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سنت ہے اور اس راستے پر جاندن ہوں گے اور جہنم کی آخر سے مالک ہم کو بچا لے اور اپنی جنت کی رحمتوں میں شاہ داخل کر دے کہ اکون کونی غاورت جاند فرسول اللہ نیر لقوم